موسیقی 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 صدیوں پرانی ہے اس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا گیا یہاں پہ پیسے لگائے گئے ارب اور روپے بجٹ مختص کیا گیا لیکن اس کے ساتھ تھا جو اتاروں کا نظام تھا اس کو بہتر نہیں کیا اس بلاقہ مقینوں سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام شہزاد بٹر ہے جاسب یہاں کی رہنے والے ہیں آپ جی رہشی ہیں آگے جی تو اتاروں کا نظام ہے ابھی اوپر جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اتارے ہیں یہ تقریباً میری ہائٹ سے تو تین فٹ کا فاسکرا ہوگا شاید تین کا بھی نہ ہو جی بلکل آگے جا کے اتنا بھی نہیں ہوگا تین سے بھی کم ہوگا یہ آدھا فٹ آپ کو وہ میکسیم ملے گا اور بہت ہی زیادہ بہت ارسی سے ہی ایسے ہیں بہت جیدہ نظام خراب ہے یہ تو موت ہے موت ہے نیری اور آپ آگے دیکھیں گے جا کے یہ ساتھ پاس ہی جیسے آپ آگے جاتے ہیں اور ویسی تارے بلکل نیچے آتی جائیں گے یہ تاروں کا جو ہائٹ ہے وہ کم ہوتی جائیں گے وہ نیچے آتی جائیں گے وہ آپ کی ہائٹ کے بلکل قریب آتی جائیں گے نہیں تو یہاں پہ کبھی کبھی میک میں کے لوگوں نے آکے کام نہیں کیا کسی نے نہیں کبھی نہیں کیا کوئی نہیں آیا اور جو حکمران جماعتے رہی ہیں اس علاقے کو تو مسلمینک بڑا اون کرتی رہی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے صفائی کا نظام بھی آپ کے سامنے ہی آئی ہے یہ بھی آپ دیکھیں تاروں کا نظام آپ کے سامنے یہ دیکھیں کمام علاقے میں ایسا ہی آپ کو ملے گا چھوٹے بچے جو آپ کے آپ لوگ کے بچے ہیں یہاں پہ گھومتے رہے ہیں کلیوں میں تارے بلکل کھڑکیوں کے بلکل نزدیق سے جاتی ہیں کوئی بھی عورت کوئی بچہ کوئی غلطی سے کپڑا ڈال دے تو وہ کرنک کے ساتھ اس کے ساتھ جائے گا اور جلس کرے جائے گا جلس کرے جائے گا کچھ میں واقعات ایسے ہوئے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوئے ہیں یہ نیچے اپنا جو خمبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان میں اکثر بیشتے ہیں جب باریش ہوتی ہے اور باریش کے ساتھ ایک دو واقعات ہوئے ہیں جیسے کی بیانے کے موت ہوگی تارے کھوڑی ہوگی کرنٹ کا تو فلو چال رہا ہے باریش میں باریش میں وزو کرنٹ بھی زور پکڑ لیتا ہے ویسے بھی انسان بھگا ہوتا ہے اور اس علاقے میں تاروں کا مسئلہ آئے تک کسی نے بھی کوئی حل نہیں کیا ہاں بھائی تاروں کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا ہے بس یہ حکمانہ مان رہے آتے ہیں وہ آتے ہیں بس الیکشنوں کے دنوں میں نظر آتے ہیں وہ تو ہوادہ کرتے ہیں کہ ہمیں عمام ہمیں منتخل کرتے ہیں عمام کی جماعتیں ہیں عمام کی حکومتیں ہیں تو آپ لوگ اخیال کیوں نہیں کرتے ہیں بس کافی بار گئے ہیں یا ان سے بھی بولا انہوں نے بولا ہمیں اوپر سے آڈر نہیں ہے اوپر سے آڈر ہوگا تو ہم آگے یہاں پہ کریں گے آپ جائے جی شیف کے پاس اور اس کے پاس لسکو شیس کو آپ نے کمپلین کی ہے لسکو شیف کے پاس نہیں کہ ہم ایسریا کے پاس جاتے ہیں ایسریا کے پاس جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں آپ بیچھے تھے آڈر نہیں ہے یہ تو جب یہاں پہ ہلاکتیں ہوتی ہیں آپ لوگ شہر بھی بچاتے ہیں تب بھی ان کو بس آرڈر نہیں آتا بس ہوں موقع بھی آتی ہیں اندرہ کو مد کے موقع بھی نا دے دیں گے یہ نیچے آپ دیکھ لیں ان کو چاہیے کہ یہ کورٹ آرہیں ڈالیں یہ ننگی تارے ہیں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں بلکل صحیح آگے چلتے ہیں علاقے کے اندر اور چلتے صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو علاقے مکین جس طرح بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو کمپلینز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ ننگی تارے لٹک رہی ہیں ایک ایک میٹر پہ درجنوں ایک کھمبے پہ درجنوں میٹرز لگائے گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ گھروں کے بلکل ساتھ یہ تارے جا رہی ہیں جس طرح جس طرح یہ بادی بڑھتی جا رہی ہے یہ تارے غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں جس طریقے سے یہ تارے یہاں پہ باندھی گئی ہیں یہ تار کبھی بھی گر سکتی ہے یہ گلی کے اندر بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ تاریں جس طرح لٹک رہی ہیں یہ تار کسی وقت بھی گر سکتی ہے چاہے وہ یہاں پہ رہنے والے شہری کی غلطی ہو وہ کسی انگل سے بھی تار گر سکتی لیکن اصل ذمہ داری ہے حکام جنہوں نے اس کو محفوظ کرنا ہے جن کی ذمہ داری ہے جن کا یہ فرض ہے جن کی جوٹی ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں یہاں پہ جا یہاں پہ نظام لگایا جاتا ہے تو اس نظام کو محفوظ کرنا ہے سسٹم بنایا گیا لیکن یہ سسٹم اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ سسٹم کو اب بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی نظام موجود نہیں ہے یہ گھر کا دروازہ ہے اور دروازے کے بلکل ساتھ ساتھ لٹک رہی ہے دروازہ بھی لوہے کا دروازہ ہے اور اس کے ساتھ تارے ہیں لوہے کا دروازہ اور اوپر ننگی تارے ہیں آجی صاحب یہ تو کرنٹ ہے کرنٹ ہے موت ہے موت ہے ہر انسان کے لیے یہ موت ہے ایک گھر کی نہیں ہے یہ پورے اندرون شہر کی یہی بماری ہے تو اس کو صحیح کوئی کیوں نہیں کرتا اس کو صحیح کیا کرتے ہیں نینے بندے آتے ہیں حکومت میں آتے ہیں آگے اپنی یشی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ساری حکومتیں ساری ساسی جماعتیں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آم آدمی کے لیے کام کریں گے آم آدمی کی کیا حکومت ہے تو کوئی کوئی اس کو صحیح کیوں نہیں کریں گا آم آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملتا کوئی نہیں ملتا کوئی نہیں ملتا یہ سب سیاسی جو لوگ ہیں وہ ہی اپنے فائدے اٹھاتے ہیں آتے ہیں ووٹ لیتے چلے جاتے ہیں اور یہ محکمہ کیا کرتا ہے واپ ڈاگا لیسکو کا محکمہ یہ کیا کرتا ہے بھائی عمام جو ہم لوگ ہیں نا ہمیں تو محکمہ تک رسائی حاصل ہی نہیں ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایسٹیو کہاں بیٹھتا ہے ان کے کسی سے پیجلی والے سے پوچھو بھائی یہ کام کہاں سے ہوئے گا بس اس دہا بل جمع کراتو اقلی دہا خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ہم وہ ریڈنگ لکھ کے لے جاتے ہیں اور بل اتنے اتنے زیادہ ڈالتے ہیں یہ تاروں کی آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ پورے نرون شہر میں یہ ہی آتا ہے یہ تار دیکھیں یہ تار بالکل نیچے آ آ چکی ہوئی ہے یہ تار کسی کو بھی کچھ ہو سکتی ہے کسی کے سر پر بھی لگ سکتی ہے تار یہ مین بجلی کی تار ہے تو عزیز صاحب یہ مستہ یہ تو چھوٹے بچے بھی ہیں علاقے میں لوگ رہتے ہیں خواتین ہیں بچے ہیں پوری بستی بستی ہے یہ اکثر یہاں کئی بچے بارش ہوتی ہے تاروں کی وجہ سے کرنٹ آ جاتا زمین میں کئی بچے اس طرح ہلاک ہو چکے ہیں کئی ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر بھی کسی کو شرم نہیں آتی کسی کو نہیں آتی کوئی جیسے آپ آگے جائیتے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل ہی نیچے تاریں آتی جا رہی ہیں یہ تو تار ٹھیک ہے میں چاہوں گا یہ تاریں ہم ضرور دکھائیں یہ ہائی والٹش کی تاریں ہیں یہ مین بجلی کی تاریں ہیں جو یہاں سے گزر رہی ہیں یہ جس طریقے سے ان تاروں کو باندھا گیا ہے جس طریقے سے اتاریں نیچے آ گئی ہیں اس پر سیاسی بینرز ضرور لگائے جاتے ہیں میں نے مختلف اندرون شہروں میں میں دیکھا کوئی پاکستان تاریخ انصاف کا پوسٹر لگائے کئی مسلمین نواز کا پوسٹر لگائے کئی پاکستان پیپلز پارٹی کا پوسٹر لگائے ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پوسٹر لگانے کے لئے ان تاروں کو ضرور استعمال کیا ہے لیکن لوگ کی زندگی بچانے کے لئے ان لوگوں کی زندگی محفوظ کرنے کے لئے ان تاروں کا کوئی خیال نہیں کیا گئے ان کا کوئی نظام نہیں بنائے گا جس طریقے سے اتاریں بڑھتی جا رہی ہیں جس طریقے سے ان کا لوڈ بڑھتا جا رہی ہیں اتاریں وقت کے ساتھ ساتھ مزید نیچے آتے جا رہی ہیں اسی کی باعث حادثات ہوتے ہیں ہم یہ خبریں آئے رو سنتے ہیں بلاغ میں خبریں دی جاتی ہیں کہ جب علاقے میں اتار گرتی ہے تو بہت سی قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا ان کی جانوں کی قیمت نہیں ہے میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں کیا نام ہے آپ کا یہ میرا نام شرافت بات ہے یہ تاریں آپ کے سر پر لٹک رہی ہیں یہ تو موت لٹک رہی ہیں ہم بہت بار ہم نے ریکویسٹ کیا ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے محکمہ میں گئے ہیں تو یہ کوئی جواب نہیں ہے ان کا کیوں نہیں جواب کرتے ہیں شویلین آدمی کیا کر سکتے ہیں جاتے ہیں ریکویسٹ کیے ہیں سب سے کیے ہیں بڑے ساپس کے پاس چلے گے ہیں ساپ آئے دیکھے آگے بچے کھیلے ہیں کہ مر جائے ہیں یہ تو کتنے سالوں سے آگے ہیں پاور سے پاور لگے ہیں پاور لگے ہیں پھر بھی نہیں آئے پچی تیس سال سے آگے ہیں تیسی دفعہ کہے بھی چکے ہیں تو سیاسی لوگ آتے ہیں سیاسی طالے ہیں کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں آئے آپ کو آگے بھی بھی خاتا ہوں چھوٹے بچے یہاں پر مہلے کے اندر ہی گھومتے ہیں اور اس کے باوجود یہاں پر کوئی نظام بہتر نہیں کیا جاتا یہ جس طریقے سے پورے مہلے میں تارے لٹک رہی ہیں جس طریقے سے تارے نیچے آ چکے ہیں یہ ہائی والٹیج تارے ہیں ان کو کور ضرور کیا جاتا ہے لیکن یہ کریک ہو چکی ہیں اندر سے اور یہ وابدہ حقام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بہتر کیا جاتا ہے یہ تمام تر تارے ہیں یہ اگر آپ نظام دیکھیں کہ یہ بیس سے پچیس سال بیٹ چکے ہیں یہ ایسا ہی نظام ہے اس نظام کو بہتر نہیں کیا جاتا ہے جس طرح ہم اللہ اور شہر کے اندرون علاقوں کی گلیوں میں جاتے جاتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح ہمیں علاقہ مقیدوں نے بتایا کہ تارے نیچے آتی جا رہی ہیں یہ خود رسٹی باندھی ہے تاکہ تارے نیچے نہ گر سکے یہ دیکھیں یہ پول ہے یہ پول نیچے گر ہے اس کی ترخواست بھی دی ہے کوئی نہیں آیا پھر یہ رسٹی باندھی ہے اور یہ مدرسہ ہے یہاں بچے پاڑ رہے ہیں وہ چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں یہ سارے اپنا یہاں تاکر تھی جتنی یہ تار ہے میرا تو ہاتھ ایسی لگ جائے گا یہ رسٹی باندھی ہے پھر اس کو اوپر کیا ہے یہ مین تارے آ رہے ہیں یہ مین تارے ہیں یہاں سے ایک سیکنڈ سے کرنٹ کھیں سکتے ہیں یہ تارے یہاں لٹک رہی ہیں یہاں پہ آپ کے بچے ہمارے بچے یہاں پہ گزرتے ہیں کھیلتے ہیں یہ مدرسے سے بار نکلتے ہیں یہ تار جس طرح آپ لوگوں نے خود باندھی ہو یہ کبھی بھی گر سکتی ہے کیوں نہیں صحیح کرتے لوگ یہ عمران خان کا بتاؤ گا عمران خان کرے گا صحیح اس سے پہلے شباز شریف نے کیوں نہیں کیا صحیح انہوں نے کیا تھا انہوں نے بغیرہ اوپر جہاں چیز کی تھی کیا کیا تھا سارا یہ سارے پہل گئے یہ میک میں کا کام ہے جہاں جاؤ بند رہا تو مانت نیجت کو سارا گی رہا ہے آگے جاؤ آپ دیکھیں کہ امیران خان ہو جائے اس لئے بندی ہے کیونکہ وہ دس سال حکمران جماعت رہی ہے پاکستان طریقے انصاف یہ نعرہ لگا کر آئی ہے کہ وہ عام آدمی کی جماعت بن کر سامنے لے گے لیکن ان کو یہاں پہ آکے یہاں پہ آتے ہی نہیں ہے یہاں پہ آتے نہیں ہے اس ہی ہمارے پیسے پیٹھا لیتی ہیں اور لوگوں نے خود چوکر ڈالنے ہوئے ہیں یہ اوپر وہیں ڈالنے لے یہ ملپہ جیسے سارا گند ہے سارا گند تو ہی ہے اور یہ سب سے زیدہ یہ ہی ہے کہ یہاں پہ موت لٹک رہی ہے یہاں پہ اندرون شہر کے اندر جس طریقے سے آپ یہ جو کمی ہوگا ہے جس طریقے سے میٹر اتر کے آ چکا ہے یہ گر سکتا ہے اس کے ساتھ تاج لٹکی ہوئی یہ گرے گی نیچے اور یہاں سے کسی شخص کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے کسی بچے کا کسی معصوم کا ہاتھ لگ سکتا ہے کسی بچے کا بیدیانی میں ہاتھ لگ سکتا ہے یہاں میں بچے بھاگ رہے ہوتے کھیل رہے ہوتے گلی ملوں میں اور لیکن یہاں کی صورتیال ہم نے دیکھی ہے آپ کے سامنے یہ مناظر آپ دیکھیں یہ لاہور شہر ہے جس کو پیرس بنانے کا دعویٰ کیا گیا یہ لاہور شہر ہے جس کو اربوں روپے ترکیاتی کاموں پر لگائے گئے یہ لاہور شہر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں جو لوگ آتے ہیں اپنی زندگی کی قسمت آزمانے اپنا روزگار کمانے وہ لاہور شہر میں آتے ہیں لاہور شہر کا رکھ کرتے ہیں پنجاب کا دارالحکومت ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے لاہور سب سے اس شہر کوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر کبھی سوتا نہیں ہے لیکن اس شہر کی حالت آپ کے سامنے کی تاروں کا جس وقت آج پروگرام میں ہم مفتگو کریں یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ عام آدمی کی زندگی جس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے حکومت فلاہی ریاست کا بھی ہم نے اب نعرہ سنا ہے اس سے پہلے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ سنا ہم نے دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ سنا ہم نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ سنا لیکن یہ پاکستان کی ریاستہ ہے یہ لاہور کا شہر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تاروں کا نظام ہے یہ دروازوں کے بلکل اوپر تاریں گزر رہی ہیں یہاں پہ جو شخص یہاں سے گزرتا ہوگا کسی بھی وقت کسی بھی بے دھیانی میں اس کا سر لگ سکتا ہے یہ تمام تر مناظر لاہور شہر کے ہم آپ پہ ریپورٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں ہم گئے ہیں شالہ مارکٹ گئے ہیں رنگ مائل چوک گئے ہیں بھاٹی کے علاقے میں بنانوازد کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے جس طریقے سے اور اس کے ساتھ ہی کر کرنٹ اگر یہ تار لیک ہو جاتی ہے اسے کٹ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو وہ کرنٹ اس پائپ میں جا سکتا ہے سب پر میں جائے گا تو ہزارہ ہزار جانی نقصان ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جب تارے جڑتی ہے شورٹ سرکٹ ہوتا ہے آگ لگتی ہے بلکل ایسے ہی ہوتا ہے گھر میں کوئی بیٹھا ہو لیڈیس کو ہنڈی مغیرہ یا بیٹھا ہو بچہ بیٹھا ہو گر میں کیونکہ یہاں سے کرنٹ جائے گا سیدھا سمار کسی کے گھر میں جائے گا ج دی وہ تو درہاست کو مانتے ہی نہیں ہے وہ کہتے جو ہم ہے وہ ہم ہی ہے ہم میں ہم جو کریں گے وہ ہی ٹھیک ہے ہم ہم سے ناوٹی کی بات کی ہے میں نے پیاری سی بچیاں کے بھی اس ناملے گا جنہوں تارے آپ کے علاقے میں اس طرح لٹکی ہوئی ہے سارے کترے لٹکی ہیں ہر جگہاں کوئی نہیں سنتا اس کی یہ تو موت لٹک رہی ہے اس یہاں سے ہی ہی ہے تو سارے ہیں ہر یہاں ہیں یہاں رہی ہے سارے پورے لاکھیں چاہی سروٹ کرنٹھیں گے لوگ صحیح کیوں نہیں کردے اہل ہیں باتھییں جو کرنا میں کہنا چاہتے ہیں ترہی نہیں سندے کوئی نہیں کسی نہیں سندھا کوئی اپنی سندھا کوئی اندھا ہی نہیں وہٹیں نے کوئی لکھے کے دیانے مرکے کو بھاڑھتے ہیں جو تو ووت لائے آندے ہیں تو اسی ہی چھے نہیں ہے تارہ صحیح کی رو ٹھیک ہے بچہ اس کا مرنا ہے وہ اس غریب کا جو یہاں پہ رہ رہا ہے کسی اکمران کا بچہ یہاں پہ نہیں رہ رہا وہ اپنے سرکاری رہش گاؤں میں رہ رہے ہیں وہ اپنے سرکاری دفاتر میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے سرکاری گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ اس گلیوں میں نہیں آتے اس گلی میں جو بستے والا عام شہری ہے وہ غریب شہری ہے وہ پاکستان کا شہری ہے اس کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا کسی وزیر آدم کا پاکستان ہے جتنا کسی وزیر اللہ کا پاکستان ہے کسی وزیر کا پاکستان ہے یہ صورتحال ہے لاہور شہر کی اور جس اس طریقے سے ہم یہاں پہ گلیوں کے اندر جاتے جا رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ جو کام ہے یہ تاروں کا نظام ہے سارا یہ لاہور شہر اس کے ساتھ ہی لوئے کی پائپے بھی جاری جو یہاں کے علاقے کے لوگ بتا رہے ہیں جس طریقے سے اور یہاں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ناظر ریسکیو کام کے عداد شمار کے مطابق جو پچھلے سات ماہ میں انہوں نے کرنٹ لگنے سے لوگوں کو ہسٹال پچھایا ہے جن کی موت ہے یا ان کی تعداد تقریباً دھائی سو ہے دھائی سو افراد کرنٹ لگنے سے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہمیں لاہور کیا کوئی مختلف علاقے دکھائیں یہ میرے بالکل سات بجلی کی تار ہے میں اگر چھے تھوڑا سا اور آگے ہوتا بے دیہانی میں تو یہ تار کا کرنٹ لگ سکتا تھا یہ پورا علاقہ ایسا ہے اس علاقے میں یہاں پہ لوگ بس رہے ہیں یہاں پہ زندگی بس رہی ہے لیکن ان کے سر پہ ان کی زندگی کے اوپر موت کی تلوار اٹھک رہی ہے وہ موت کی تلوار یہ بجلی کی تار ہے جو کسی بھی معصوم کا گھر اجار سکتی ہے جو کسی بھی ماں کی کوک اجار سکتی ہے جو کسی بھی بچے سے اس کا والد اس کا سایہ چین سکتی ہے یہ علاقے ہیں لہور شہر کے جو ہم نے آپ کو مختلف علاقے دکھا ہے بندہ ماجر کی تلوار پہ پہنچی ہے یہ ذمہ داری حکمرانوں کی جو وعدہ گر کے اقدار میں آتے ہیں کہ ہم عوام کے جان اور مال کا تحفظ کریں گے یہ ذمہ داری ان حکام کی جو عوام کے ٹیکس کے بیسے سے اپنی تنخواہیں اپنی جیبے بھرتے ہیں اور اس نظام کو چلانے کی ذمہ داری ان کی ہے لہور شہر کے اگر بات کی جائے تو تقریباً اب ستر سال بیٹھے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس طب سے یہ بجلی کا نظام وہی پرانا نظام چل رہا ہے ممالک ترقی کر گئے لہور شہر کے کیا بات کرے گا پاکستان کی تاروالحکومت کی بات کرے تشناباد واحد شہر ہے جہاں پہ انڈرگراؤنڈ تاروں کا نظام مطارف کروایا گیا پوری دنیا میں انڈرگراؤنڈ تاروں کا نظام مطارف ہو چکا ہے لہور شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا بیوٹیفیکشن لاہور کا جو پروڈیکٹ سامنے ہے اس میں انہارہ لگایا گیا حکومت کی جانت سے کہ وہ جو تارے ہیں بجلی کی ان کو انڈرگراؤنڈ کیا جائے گا والد شٹی کو جو لاکہ روپے دیئے گئے اربور روپے دیئے گئے ان کے بجٹ میں تاکہ وہ لاہور کی تاریخی عمارتوں کو محفوظ کر سکیں اور وہاں پہ جو بجلی کی تارے ہیں وہ انڈرگراؤنڈ کر سکیں لیکن جس طرح جس طرح بستیوں کے اندر آتے ہیں لاہور کی گلیوں کے اندر آتے ہیں تو آپ کو موت اپنے سر کے اوپر پائی جاتے ہیں یہ تار گرتے ہوئے سوال نہیں کرے گی کہ آیا کسی صحافی پہ گر رہی ہے آیا کسی بیروکریٹ پہ گر رہی ہے آیا کسی محکمے کے افسر کے اوپر گر رہی ہے آیا کسی وزید کے اوپر گر رہی ہے یا آیا کسی عام آدمی پہ گر رہی ہے اس نے جب گرنا ہے تو کسی بھی شخص کے اوپر اگر سکتی ہے تو موت ہر وقت یہاں پر لٹک رہی ہے زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے حکمرانہ کو چاہیے کہ اب ذمہ داری لیں اور اس تمام تر نظام کو بہتر کرنے کی توجہ دیں ہم نے دیکھا سڑکے بن جاتی ہیں سلائیورز بن جاتے ہیں انڈر پاسس بن جاتے ہیں لیکن عام آدمی کی زندگی محفوظ کرنے کے لیے اس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے پروگرام بنام عزت سے سلطان شاہ کو جہرہ دیجے گا اللہ نے کبھا